السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کسی بھائی نے پوچھا ہے کہ مسجد میں رکھی ہوئی پلاشٹک کی ٹوپی پہن کر نماز پرنا درست ہے یا نہیں ناظرین اکرام بہت ہی اہم مسئلہ ہے آپ لوگ اس ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں تاکہ یہ مسئلہ صحیح سے سمجھ ماں جائے ناظرین اگر آپ کسی دنیا دار سے ملنے کے لیے جاتے ہیں کسی میلہ میں جاتے ہیں یا فنسن میں جاتے ہیں تو آپ کپڑے کو جو ہے صحیح سے استری کرتے ہیں اچھا کپڑا پہنتے ہیں خصبو لگاتے ہیں تب جو ہے آپ کسی میلہ میں یا فنسن میں یا کسی موزد سخص سے ملنے کے لیے جاتے ہیں آپ پھٹے اور پرانے کپڑے پہن کر کے وہاں جانا غبارہ نہیں کرتے ہیں تو جو احکم الحاکمین ہیں جو ہم سب کا باجسا ہے جس نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہم اس کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے آتے ہیں ہم اس کی عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں تو کیا ہم ایسے ہی پھٹے پرانے کپڑے میں جو ہے مسجد میں آ جائیں کیا ہم اس لباس کو پہن کر کے آئیں جو لباس پہن کر کے ہم دنیا داروں کے پاس جانا غبارہ نہیں کرتے ہیں تو جو سخص اگر ایسا لباس پہن کر کسی معزز سخص کے پاس جانا غبارہ نہیں کرتا ہے تو ایسا لباس پہن کر نماز پڑھنا مکروح تنظیحی ہے لہٰذا مسجد میں رکھی ہوئی پلاشٹک کی ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا مکروح تنظیحی ہے کیوں اس لیے کہ کیا آپ اس ٹوپی کو پہن کر بازار جانا غبارہ کریں گے کیا آپ اس ٹوپی کو پہن کر کسی میلہ میں یا کسی معزز سخص سے ملنے کے لیے جات سکتے ہیں آپ نہیں جائیں گے اور نماز پڑھنے کے لیے جب بھی مسجد میں آئے آپ ما شاء اللہ پانچ وقتی کی نمازی ہیں یا جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو اپنے پاس ایک ٹوپی اچھی رکھ لیا کریں اور جب بھی نماز پڑھنے کے لیے آئے اس ٹوپی کو پہن لیں اور اس کے بعد پھر نماز ادا کر لیں کیونکہ علماء کرام نے پلاشٹک کی ٹوپی پہن کر نماز پڑھنے سے سختی سے منع فرمایا ہے لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیں تو اچھے لباس پہن کر کے آئیں اور اچھی ٹوپی پہن کر کے آئیں اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کریں اور اپنی ضروریات کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری دعا کو قبول فرمائے گا اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب لائک و شیئر اور کمنٹ کر دیں اور بل آئیکن کو دبا دیں تاکہ سب سے پہلے میرا ویڈیو آپ تک پہنچے اور اسی طرح سے میں آپ لوگوں کی خدمت کرتا رہوں کیونکہ ایسا ہی ویڈیو میں اس چینل میں لے کر آتے رہتا ہوں تو اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ پھر ملیں گے دوسرے ویڈیو کے ساتھ